ابھی تو آپ ہاں سس کے بتا رہے ہیں اس وقت جب یہ کیفیت ہوتی تھی تالے پہ تالہ لگ جاتا تھا کندہ پیچھے کلو کر روندہ ساں روتے تھے ہاں جی کندہ پیچھے کلو کر روندہ ساں نہیں واقعی روتے تھے میں جنون آپ کو بتا رہا ہوں افتخار ٹھاکو روتے تھے جی سر جی سر پھر تو میری زندگی میں ایک شخص آئے جلی سائن جلی سائن کو تو کوئی فنکار تھیٹر کا اثر نہیں جو جلی سائن کو نہ جانتا وہ شادی کی طرف نہیں آ رہے ہیں میں ادھر آ رہا ہوں سر تو جلی سائن کے شادی تعلق ہے کوئی ہاں جی ہاں دراما کرنے کے بعد نا جی مجھے جلی سائن کے پاس میں آیا میں کہا سر وہ جوڑے بندے نے دراما کر رہے ہوتے پیسے ہی لے کے پیچ گیا انہیں کہے چھٹ پرا پیسے ہیں نو جتھے کار روٹی کھا انجوائے کر زندگی سٹرگل کر کچھ بھی نہیں ہوتا اگلے دن وہ مجھے پکڑ کے لے گئے سخی سرور صاحب انہیں کہا اے تھاکر صاحب یہ آ رہے گا ایک دن میں بھی بھیل آ رہا تھا اسی ترے کو پہہ لے گنے نے سخی سرور انہیں کہے ٹھیک ہے پاچھ سخی صاحب نے مجھے دیا پانچ ہزار پی انہیں کہا کہ ترے کمرہ لابا وہ کمرہ میں ڈونڈنے کی یہ ہے ساندھے ساندھے جس گھر کے اندر میں نے جا کے کمرہ ڈونڈا اس کارج میں رشاد دیا نہیں تو آپ کو وہ پسند آ گئی تھی کوئی محبت ہوئی دونوں میں یا یہ ہے کہ پھر رشتہ کسی اور نے پیش کیا نہیں سر وہاں وہ گھر ایسا تھا اس گھر کی فیملی کے کسے ممبر کو یاد ہی نہیں رہا کہ بندہ کمرہ کے رائے پہ لینے آیا تھا اس گھر کے سامنے ان کا بینسوں کا بڑا تھا کوئی پچاس آٹھ بینسیں تھی ان کی او منکرنہ ہے ڈوول پھاڑ پترتے جا کے دودھ لیا میں انہوں نے پٹھے بھی پاؤنڈ لگ پہ میں انہوں نے مجھا بھی چونڈ لگ پہ رانجہ ہو گیا ایردہ لبڑی زی پیر تانوں لب گئی ہے میرے گھر والے آتے تھے اس گھر میں تو انہوں نے مل کے کوئی فیصل لیا آپ کا اخلاق بہت انہیں پسند آیا کلی ارینج مہریج تھی آپ کو پسند کی بالکل ارینج سر میں نے اس کو بس میں دیکھا تھا میرے ساتھ آگے بیٹھی نا تو پھر میں نے آپ نے بس ہو گئے ہاں میں اگر ایوی تھی پتہ لگے پاؤن بارہ کے تین کان ہیں لیکن سر آپ کو اچھی لگی لیکن سر کبھی کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی کسی بات پہ آپس پہ میرا خیال ہے کھٹ پٹ ہو نہیں سکتی کبھی کوئی ہوئی ہو سوچنا پڑے گا سر واہ 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 تم پر غیر معمولی بات بتا رہے ہیں میں نے بہت لوگوں سے سمع ہوگا سر یہ کہ بھئی دو پانڈے ہونے تے کھڑک دے ہیں اوہ خاموش پانڈے ہے سر بلکل ہی اس سے لگ یہ رائے کہ آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا بہت ہی احترام کا بہت ہی پیار کا ہے غیر معمولی خوشگوار رشتہ ہے ماشاء اللہ اور یہی ہونا بھی چاہیئے اس کا راز کیا ہے سر اوہ انسان نے پابی سڑے پرندے نے پرندوں سے لوگوں سے پیار تو ہوتا ہے آپ پرندہ بھی ایڈا سونا ہوئے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرا خیال ہو آئی تک میں نے نہ آیا پرندہ ہی سمجھتا ہے آپ کی کونسی بات جو آپ سمجھتے ہیں بیگم صاحبہ کو بری لگتی ہے کہ کبھی انہوں نے کہی یا نہیں کہی کہ یا ٹھاکر صاحب ہے درہ گھر تو اسی چینج کرلو آدھا رات کا دیر سے آنا اچھا یہ ان کو دلہ لگتا ہے اور روٹی ٹوک کے کھانا اور آپ کو کام لیکن ایسا ہے کہ بارہ ایک تو بجی جاتے ہیں تیٹر تو پھر مجھے اس وجہ سے چھوڑنا پڑا نظر تو پھر خفا ہو جاتی تھی ہاں وہ تھوڑی سی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے وہ ٹھنڈی کونڈی جڑی کھولنے پہنے آپ پیارے آدمی ہیں ایسا مزہ جو یعنی کہ جس سے میرے خیال میں آپ کا کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہے جس نے پچھلے پندرہ بیس سال میں کسی کو تکلیف دی ہو ہاں نا یہ بڑی بات ہوتی کہیں اس میں تنز نہیں ہے کہیں اس میں تحقیب نہیں ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اللہ تعالی نے جو آپ کو صلاحیت دی پھر آپ خود بھی علاج میں تو اس کو خیال کرتے ہوں گے جی ڈیفنیٹ خیال کرتے ہیں ویسے تو بہت سارے بزرگ زندگی میں آئے جنہوں نے تربیت کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں ڈاکٹر عمجد ساکیب صاحب کے ساتھ جڑا ہوں ہم 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 سر بڑے غیر معمولی بات ہے پاکستان کا فخر ہے انسانیت کا فخر ہے جی سر جی سر جی سر مجھے لگتا ہے کہ ان کا اثر جو ہے نا وہ خوشبو تو چڑھی جاتی ہے کیا غیر معمولی آت ہے سر بڑے بہت بڑے آدمی ہیں سر بے خمی عمجد ساکتے لیے پورا پاکستان بری سر نجب کیا ہے پروگرم کے سرلے تھاکر بھائی آم اوڈ کے چونجو بھی مار گئے کیوں؟ 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 لیکن ساری دنیا تو آپ کو بھائی نہیں کہتی سر پہلے آتی کہ اندرے مہت کو انکید اساں میں تنہوں یہ گل دسڈا نہیں سی چا رہا شروع تو مرنہ لئے مسئلہ ہے سوائے ان خاتون کے جو آپ کے ساتھ بس میں تھی انہوں نے بس آپ کو بھائی نہیں کہا ہوگا دوٹ ٹیلوی کی انہوں نے بھی کہ دیا تھا ہاں؟ بہت اچھے پھر تو افسوس آپ نے میرے موت لگیا سر پھر تو سکندے پی آپ کو محبت کیوں نہیں ہوئی؟ ایتھے بھی ٹھاکر بھائی آپ تو جگت بھائی ہوئے نا جگت بھائی یہی میرے وچھے بتاؤ اب ہمارا سیگمیٹ ہے پہلے میں سمجھے ہم سایاں دی کوری اب ہمارا سیگمیٹ ہے بھوجو تو جانے اور اس میں ہم گیس سے پوچھتے ہیں اور ماشا اللہ آپ کافی سچے اور پیارے انسان ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ذہین بھی ہیں یا نہیں یہ جملہ اس کا اپنا ہے آپ کہیں تو میں کٹوا دوں گا یہ اس کو یقین نہیں ہے آپ کٹوائیے کہ آپ اس کے اپرے ٹون لگوا گیا تاکہ دنیا ہزار طرح کی باتیں تاکہ دنیا ہزار طرح کی باتیں بنایا کہ نجف نے پتہ نہیں کیا کہ دیا ٹاگر صاحب کو بیسے آپ نے ایک کیسے کہا کہ ایک آدمی پچیز برس سے پوری دنیا میں اپنے فن میں راج کر رہا ہے تو وہ سہین ہوگا تو راج کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ نے کیوں کہا کہ پتہ لگے گا مجھے ایسا لگا کہ سیری چھوٹی ہونے دے ایسا بالکل نہیں لیکن مجھے لگا ہو سکتا ہے آپ کہیں فز جائے تو ہم نکالیں گے آپ کو وہاں سے کسی کا سوٹ پہل گیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے اس سے زیادہ زیادہ گیا ہے پھر تسی اور پھر بتا بھی رہے نہیں واقعی کیوں آپ کے ذہن میں یہ بات کوئی خاص وجہ نہیں ایسی مطلب میرا مو اگان ہو ایتا ہاں چلو یار وسی بھائی میں یہ بھی برداشت کر رہا ہوں لیکن یہ تو سمجھائیں یہ ایک بات چلے گی یہ دور نکل گیا یہ سوٹ والی پھر دوبارہ سے کیسر میرا بھائی ہے وہ برداشت کر جائے گا ادھیکار علی نے اگر کہتے ہیں لیکن مجھے لگا آپ ایک سچے انسان ہیں مگر جائین نہیں یہ بڑے جائین ہیں تھاکر صاحب کے لڑ گئی ہے جس شو میں بھی جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جملہ چست کریں گے اب آپ خیر منائیں اپنی نہیں نہیں آپ میرے بارے میں کچھ ایسا مت کہی گا اچھا ہی کہی گا اگر میں نہیں بھی کہیں کہتا تو میرے دل میں بات تو یہ رہ گی نہیں نہیں تھاکر صاحب میرا یہ مطلب نہیں تھا بلکہ مجھے پتا تھا آپ ایک بہت ذہین انسان ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچ پائیں نہ سالس کر پائیں کہیں فس جائیں کہیں اڑ جائیں کنے پڑھ دے پاؤ گا مرے بچے نے بھی یہ سمجھ گیا سر ہر بچے سمجھتا ہے کہ ہمارا پاپا بہت ذہین ہے بس میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بات سوری تھاکر صاحب میں معافی چاہوں گے اگر آپ کو برا لگا اسد کیا فکر کیونکہ اچھا خواستہ چلے گی تھی جگہ سوٹ آلی اب میں آپ کو کیسے ثابت کروں کہ میں ذہین آدمی ہوں میں اس پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں یا اس موٹر سیکل پہ میں جاؤں یا یہ ہیلی کومٹر سٹار کر کیسے پہ چلے گا کیسے پہ چلے گا میں ذہین آدمی ہوں کیسے پہ چلے گا میں ذہین آدمی ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ پہلی گوز لیں گے کیسے پہنٹکوٹ اپنا پہ آؤ یار مجھے پورا یقین ہے کہ آپ پہلی گوز لیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ذہین ہیں ذہین ہے کہ کھا سر کو لے پینٹکوٹ لائے برنا کھا سر کو لے پینٹکوٹ لائنا پیام کارنے میں یہ سمجھ رہا تھا آپ کہنے لگے ہیں مجھے پورا یقین ہے آپ پینڈ کوٹ اس کا واپس کرتے ہیں میں نے نہیں کرنا میں نے کچھ لڑا سی ہوتے میں ہو گیا میرے کال میں ہم بریک پہ ہی چلے جاتے ہیں مگر آپ نجف یقین جانئے کہ اس سیٹ پہ جو ذہین ترین آدمی ہے نا وہ افتخار تھاک کیا بات ہے کیا بات ہے ہونے جنگے رہے ہو یہ الگ بات ہے کہ پینڈ کوٹ اس وقت چلے بات ہے بات پینڈ کے بعد ساتھ ہے ہمارشنہیس موجود ہے اپنے انولی استحاد ہوا آپ دیکھ رہا ہے زبر زبر ویسے وعقی کیسے ساف کا آپ کو کوٹ کیسے پورا آ گیا مجھے نظر آ رہا ہے کہ پینڈ بھی انچی آپ کو اپنے پرورا ختمتے ہونا ہی ہیں آپ نے واپس کرنا ہے واپس کرنا ہے باہر جا کے آپ کو صحیح طریقہ پسکتے ہیں دیکھو نا پینٹ چھوٹی ہے یہاں مطلب یہاں گٹھائے گا میں پاہ کے بھی کہاں کوٹ تھوڑے کھلا سی میں انہوں لیول کرنے باستے تلو اے پائی